کسی کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں کسی کے قدموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ نے تجھے علی جیلسہ عظیم رہبر دیا ہی اس لیے ہے کہ اے بندہ خدا تو فقط اور فقط اس خالق کی تعریف کر کسی اور کے دروازے پہ مد جا یہ اس خالق کا بہت بڑا لطف ہے یاد رکھیے جو علی والا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے دشمن سے نہیں ڈرتا اسے موت کا فوق نہیں ہوتا ایک عالم دین پچھلے دنوں شہید ہوئے ان کا ایک جملہ تھا یاد رکھیے علی والا ہو اور موت سے ڈر جائے یہ ممکن نہیں میرے ساتھ تھوڑا سے چلیں گے علی والا ہو اور موت سے ڈر جائے یہ ممکن نہیں کیوں موت علی کے گھر کی لونڈی ہے موت علی کے گھر کی لونڈی ہے اور یاد رکھو لونڈیاں اپنے حکم پہ نہیں جلتی بلکہ اپنے آقا کے حکم پہ جلتی ہے اپنے آقا اپنے مولا کے حکم پہ جلتی ہے یاد رکھو علی والا کبھی ڈرتا نہیں ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کیونکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل میں اس کی محبت ہے جس کو رسول نے شہر خدا قرار دیا جس کو رسول نے شہر خدا قرار دیا یاد رکھئے ایک مستور ہے جس کا نام برہ سادیہ ہے علیمہ سادیہ کی پوتی ہے دشمن نے آل محمد کی محبت میں اس کے دروازے پہ دستک دی دستک دینے کے بعد یہ دروازے زباہ رات کیا پوچھتی ہے کیا وجہ ہے کہتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ علی کی محبت کا مقدمہ تجھ پہ ترج کرتے ہیں تُو مجرم ہے کیا جرم ہے تُو علی سے محبت کرتی ہے تُو کہتی ہے علی اصحاب سے افضل ہے میرے جملے پہ توجہ کرنا تُو کہتی ہے علی اصحاب سے افضل ہے یہ کہتی ہے تم جھوٹ بولتے ہو بڑے بڑے دشمن تھے دشمن کا دربار تھا بڑے بڑے سپاہی آئے حجاج بن یوسف کے دربار سے کہتی ہے تم جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا تجھ پہ مقدمہ ہے اس مقدمے میں تم نے دربار میں پیش ہونا ہے اب اس نے غسل شہادت کیا خوشبو لگائی خوشبو لگا کہ علی کی محبت کے لیے دشمن کے دربار میں جا رہی ہے دشمن کے دربار میں نکلنے سے پہلے بچوں نے پوچھ لیا اے امہ جان تیاری کہا کی کر لی تم نے خوشبو کو لگائی ہے کیوں باہر جا رہی ہے اس نے کہا تھا مفت میں میری علی کی ولایت مفت میں ملی تھی علی کی محبت آج اس کی قیمت چکانے جا رہی آج اس کی قیمت چکانے جا رہی ہوں مفت میں علی کی ولایت اب دشمن کے دربار میں آئی سامنے بادشاہ بیٹھا ہے تلوار لٹک رہی ہے تلوار لٹک رہی دیکھ رہی ہے دشمن سامنے بیٹھا ہے دشمن نے کہا میں نے سنا ہے تو کہتی ہے علی اصحاب سے افضل دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے جو کچھ تم نے سنا ہے جھوٹ سنا ہے میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا یہ کہتے ہیں میرے کارندے نے کہا ہے میرے غلاموں نے کہا ہے میرے نوکڑوں نے کہا ہے تو کہتا ہے تو کہتی ہے علی اصحاب سے افضل اس نے کہا اگر تیرے کارندے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں نے ایسا کہا ہے علی اصحاب سے افضل ہے تیرے کارندے جھوٹ بولتے ہیں میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے بادز محمد علی تمام نبیوں سے افضل ہے علی کو اللہ خدا بڑھایا صرف ساتھ علی در رتبہ خدا بتایا نہ تے بتایا نہ میں بتایا علی در تعالیٰ جو کبھی بڑھا ہے نہ تے بڑھایا نہ میں بڑھایا علی دبات اللہ کے سنہ میں دکھایا نہ تے دکھایا نہ میں دکھایا نہ رانیگن بلی اللہ حادری ہاں علی تمام نبیوں زبزل ہے اچھا تو نے دعویٰ کیا ہے کوئی دلیل بھی ہے یہ عورت ہو کے کہتی ہے علی والا ہوتا بھی وہی ہے جس کے پاس دعویٰ ہو اور دلیل بھی ہو جس کے پاس وقت دعویٰ ہو دلیل نہ ہو وہ علی والا نہیں ہوتا میں علی سے محبت کرتی میرے پاس دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے کہتا ہے یہ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے سب سے پہلے کہتی ہے میں ابراہیم کے بارے میں دلیل دیتی ہوں علی ابراہیم سے افضل دوجہ آخری جملہ علی ابراہیم سے افضل یہ کہتے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بتا کہا ابراہیم نے اللہ سے فرمایا اے پروردگار تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اے پروردگار بتا تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تُو یقین نہیں رکھتا ابراہیم نے کہا پروردگار میں یقین رکھتا ہوں لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتے اللہ نے فرمائے ابراہیم چار مختلف قسم کے پرندے پکڑ ان کا گوشت بنا ان کا قیمہ کر اور چار پہاڑ کے کوروں پر رکھ دے ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ یاد رکھ تو ان کو بلانے جانا وہ تیری رسالت اور میری توحید کی گواہی دیتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے یہ ہے ابراہیم اور علی کا یہاں تک تعلق ہے ابراہیم کرے پروردگار میں اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آ میں تجھے دلیل دوں علی ابراہیم سے کیسے افضل ہے علی فرما رہے ہیں اگر زمین و آسمان نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا پھر بھی میں علی اپنے پروردگار کے سامنے ایسے سجدہ کرتا جیسے آج کر رہا ہوں ایسے سجدہ کرتا جیسے آج کر رہا ہوں یاد رکھئے جنگ خیبر ہے علی نے دروازہ خیبر اکھاڑا دروازہ خیبر کھارنے کے بعد علی کے ہاتھوں پہ دروازہ خیبر ہے لیکن علی کے قدم ہوا میں ہے زمین پہ نہیں ہے علی کے قدم ہوا میں ہے زمین پہ نہیں ہے ایک شخص آتا ہے رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ میں عجب دیکھ رہا ہوں علی نے دروازہ خیبر اٹھایا ہوا ہے اور سارا لشکر دروازہ خیبر سے گزر رہا ہے رسول نے فرمائے پرشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس لئے کہا یا رسول اللہ پرشان نہ ہوں تو اور کیا کروں یا رسول اللہ علی نے دروازہ اٹھایا ہوا ہے لیکن علی کے قدم ہوا میں ہیں علی کے پاؤں ہوا میں ہیں علی کے پاؤں ضمیر پہ ہونے چاہیے رسول خدا نے فرمایا تو نہیں جانتا علی یقین کی اس منزل پر ہے جس سے آگے کوئی اور منزل بھی نہیں ہے آخر الدعوان ماشاءاللہ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے کائنات کی شاہی میں بھی وہ لطف نہیں ہے کائنات کی شاہی میں بھی وہ لطف نہیں